اسلام علیکم ورہ تلمیت کرتا ہوں سب دوست خرید سے ہوں گے دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ٹیمو آن لائن شاپنگ کے کیش آن ڈیلیوری کے بارے میں بتانے والا ہوں کیونکہ بہت سارے دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی ایسی اپلیکیشن چاہیے جس سے ہم چیز مگوار ہیں لیکن چیز جب ہمیں ملے تب ہم پیسے دیں یعنی کیش آن ڈیلیوری ہو یہ نہ ہو کہ ہم کوئی چیز مگوار ہیں اس کے پیسے ہم پہلے دے دیں اور دینے کے بعد وہ چیز ہی ہمیں مصول نہ ہو تو پیسے ہمارے گم ہو جاتے ہیں یا ریفانٹ لینے میں بہت مشکل ہوتی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کوئی کوئی ایسی اپلیکیشن ہو جو سعودی ارم میں کیش آن ڈیلیوری ہمیں دے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں آج ہم دیکھیں گے ٹیم اپلیکیشن آپ کو یہ فسیلیٹی دیتی ہے یا نہیں دیتی دیتی ہے تو اس کا کیا پروسیدر ہوگا اور اس پر آپ کو کوئی اضافی پیسے بھی دینے ہوں گے یا نہیں دینے ہوں گے مطلب کہ فری ہوگی یا اس پر کیش آن ڈیلیوری فیس بھی لاگ ہوگی یہ مکمل ڈیٹیل آپ کو ٹیم اپلیکیشن پر جا کر بتانے لگا ہوں تو اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ آن لائن شاپنگ کے حوالے سے میرے چینل پر مسلسل آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں اب چلتے ہیں ٹیم اپلیکیشن پر اور وہاں پر جا کر اس کی مکمل ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو یہ ٹیم کی اپلیکیشن اوپن ہے یہاں سے میں کوئی ایک ایٹم جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں مثلا میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر ایٹو کارٹ کرنا ہے ایٹو کارٹ پر آیا جائے اور یہاں سے ایٹو کارٹ کرتے ہیں یہاں پر کوئی بھی ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایٹو کارٹ کیا ایٹو کارٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے کارٹ میں آ جانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرائیس ہے ایک سو انہتر اشاریہ اٹھانوے یعنی ایک سو ستر ریال اس کی پرائیس بن رہی ہے تو یہاں پر ہم چیک اوٹ کرتے ہیں چیک آٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے ہمارا ٹاپک ہے کیش آن ڈیلیوری تو کیش آن ڈیلیوری پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ نے بات کو سمجھنا ہے کیش آن ڈیلیوری پہ ہم نے کلک کر دیا تو یہاں پر پی بائی کیش آن ڈیلیوری ارنار ریفانڈیبل کیش آن ڈیلیوری فی اف 22.5 ریال ویل اپلائی تو یہاں پر وہ کہہ رہے کہ اگر آپ کیش آن ڈیلیوری لیتے ہیں تو اس کی ہم آپ کو سہولت دیتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ساڑھے 22 ریال ہمیں کیش آن ڈیلیوری فیز دینا ہوگی جو کہ نان ریفانڈیبل ہوگی مثلا آپ کسی آرڈر کو کینسل کرتے ہیں یا پھر آپ اس کو ریٹرن کرتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں آپ کو یہ ساڑھے 22 ریال واپس نہیں کیے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر کوئی چیز آپ پرچیز کر رہے ہیں تو آپ کیش آن ڈیلیوری تو لے سکتے ہیں لیکن ساڑھے 22 ریال بھی ساتھ آپ کو دینے ہوں گے